بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ بوری صدر اہلِ حدیث یوز فور صوبہ پنجار نارہ تکبیر ان بارہ وجہ نے اس تو پیشا پیشا ان کام ڈاؤن انہیں دیا جیتے ہم وجہ بھی نہیں میرا دے خیال نہیں ماشاءاللہ ساڑے کو دے کوئی اردنی انشاءاللہ اکاڑے دے عوام زندہ دے لے اللہ تو انہوں سلامت رکھے انشاءاللہ اللہ دی تو فیق نارل اے اے پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ اے پیداری دا سبوت دیو نارہ تکبیر اینج نہ کرو ان بیغلو اینج نہ کرو نارہ ساجی آئے نہیں میں کہہ رہے سی ساجی توڑے پتر دی مسنہ دیتے ہیں دے پتر بے فکر ہو جا تک تسیٹ بیغلو ان بیر ہیں اینج نہ کرو میرا نارہ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ اہلِ حدیث یود فورس اے سر وقم سر وروج اہلِ حدیث یود فورس علماء اہلِ حدیث الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد اللذی اخرجا عباد اللہ من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَزَنْتُهُ بِالْحَرْبِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اُقَادَا کی غیور عوام غیور اہلِ حدیث غیور اہلِ سُنَّت آج کا یہ عظیم و شان شانِ اولیاء الرحمن کے عنوان سے پروگرام جو انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے میرے عزیز پیارے بھائی کامر قدر مولانا سحیل احمد شاکر صاحب پہلے آواز صحیحی تو کی کہتا ہے آچھا آواز پھر کھول دے یہ باندھیں کی تھی نا نہیں نہیں ٹھیک مزرگان کہاتے ہیں جب برکت پہنی ہیں مولانا سحیل احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کی مہمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اہلِ حدیث یود فور سٹی اکارہ کے تمام احباب عزیز پیارے بھائی عبد الرزاق مغل صاحب کاری عرفان صاحب مرزا ارسلان صاحب ابتسام علیہ صدیقی صاحب عبد المنان صاحب سبھی احباب اللہ سب کی مہنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مولانا مویدین کنگن بری صاحب ماشاءاللہ دوری شہریت قومی اسمبلی میں متنازہ مسئلہ ہے ماشاءاللہ اکاڑے آئے تو یہ اکاڑ بھی ہیں قصور جائیں تو یہ قصوری ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور ببر شیر جماعت کے خطیف شیرِ پاکستان شیرِ اہلِ حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ سٹیج پہ تشریف فرما ہے شاہرِ توحید و سنت مولانا عبدالوحاب صدیقی صاحب پیارے بھائی مرتضی صاحب اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائے اور برکت بھی دے اولیاء الرحمن یہ قرآن کا بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن ہمارے ملک میں اہلِ حدیثوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے اللہ کے ولیوں کے منکر ہیں جب کبھی بہت ہو تو کہتے اہلِ حدیث ولیوں کو نہیں مانتے ہم ولیوں والے ہیں ان کے ولی نہیں ہیں مطلب ان کا انداد یہ ہے جو قبروں کا مجاور بن کے بیٹھے مندہ مر جائے اور مرنے کے بعد قبر پکی کرے اس کے اوپر کمرہ تمیر کرے اس کے اوپر اس کی تصویریں لٹکائے اس کی جوٹھی کرامتیں وہاں پہ لکھے رکوع سجدے وہاں پہ کرے سال بعد ارس میلے کا احتمام ہو دول کی تھاپ پہ وہاں پہ رکس ہو جو بندہ وہاں پہ جاک کے چادریں چڑھائے کہتے ہیں یہ ولیوں کو مانتا ہے اہلِ حدیث ولیوں کو نہیں مانتے یاد رکھنا جو اللہ کے ولیوں کا منکر ہے وہ ویسے ہی بئی مان ہے وہ ویسے ہی کافر ہے اور جو ولیوں کا گستاخ ہے اللہ اس سے اعلانے جنگ کرتے ہیں اہلِ حدیث ہوتا ہی وہ ہے جو ولیوں کا خادم ہے اہلِ حدیث ہوتا ہی وہ ہے جو ولیوں کا احترام کرتا ہے چند منٹ ہیں اصل خطاب شیرِ اہلِ حدیث کا میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں یود فورس کا ادنا سا خادم ہونے کی ایسیہ سے پورے پنجاب کے اندر اللہ کی توحید کی صدا ہے سونِ نبی کی رسالت کی صدا ہے ختمِ نبوت کی صدا ہے صحابہ کی عزت کی صدا ہے صحابہ کے دفاع کی صدا ہے حق ہے ذمہ داری ہے اور یہ کرتے رہیں گے جو لفظِ ولی ہے اللفظِ ولی کبھی یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور جب یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل کشاہ مدد کرنے والا اور بولو مشکل کشاہ کون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیرو آپ اللہ آپ کو برکت دے مشکل کشاہ کون ہے حضرتِ علی کا بھی مشکل کشاہ کون ہے علی حجویری کا مشکل کشاہ کون ہے ایک ہے لفظِ ولی ان اولیاؤں ہو میرے رب نے قرآن میں کہا اگر اللہ تمہارا ولی نہ ہو کوئی دوسرا ولی بن نہیں سکتا انتا ولی یونہ انتا ولی یونہ یہاں پہ جو ولی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ ولی ہے جس معنی میں اللہ ولی ہے کائنات میں کوئی دوسرا اس معنی میں ولی نہیں ہے اللہ ولی ہے اللہ مشکل کشاہ ہے اللہ ولی ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ ولی ہے اللہ بگڑی بنانے والا ہے اللہ ولی ہے اللہ نبیوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ولی ہے اللہ نے حضرت علی کو پیدا کیا ہے اللہ ولی ہے اللہ نبیوں کا خالق مالک رادک ہے اللہ ولی ہے یہ اللہ کی شفت ہے ایک ہے لفظِ ولی یہ اللہ اپنے پیاروں پہ بولتا ہے اپنے محبوب بندوں پہ بولتا ہے اپنے پیاروں کے لیے بولتا ہے قرآن میں میرے رب نے تذکرہ کیا ہے اللہ و لی اللہ دین آمانو یخرجوہم من الظلمات الاندور لفظِ ولی اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لئے استعمال کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے ہاں انسان بھی ولی ہے لیکن اللہ جس معنی میں ولی ہے انسان اس معنی میں ولی نہیں ہے یہ لفظ جب نبیوں کے لئے بولا جائے ہاں غیرِ نبیوں کے لئے بولا جائے مانی اللہ کا دوست ہے مانی اللہ کا پیارہ ہے مانی اللہ کا سجن ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو اللہ کے بڑے ولی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں نبی سب سے بڑھ کر ولی ہیں سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے وہ نبی ہوتے ہیں الَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِن وَلَا هُمْ يَحْزَحْنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ قرآن میں میرا رب کہتا ہے ولی کسے کہتے جو ایمان لائے اسے ولی کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی ہیں نبی سارے اللہ کے ولی ہیں وہ ولی بھی ہیں وہ نبی بھی ہیں اور نبیوں کے بعد کون ولی ہے پہلا درجہ کیا ہے الَّذِينَ حَامَنُوا مومین بننا چاہئے ولی بنتا تب ہے جب ایمان آتا ہے ایمان نہ ہو بندہ ولی نہیں بن سکتا ایمان کیا ہے خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے لازق اللہ ہے تاتا اللہ ہے کنج بخص اللہ ہے دستگیر اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے اُلاتے دینے والا اللہ ہے نا دینے والا اللہ ہے بیمار کرنے والا اللہ ہے شفاہ دینے والا اللہ ہے نزق دینے والا اللہ ہے نا دینے والا اللہ ہے الَّذِينَ حَامَنُوا ایمان پہلی شرط ہے مومین کسے کہتے ہیں جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ ساتھ میں اکیلا اللہ صفات میں اکیلا اللہ اپنی بات میں اکیلا اللہ کی توحید کا دقادہ ہے ایمان پہلی شرط ہے ولی کون ہوتا ہے جو مومن ہو ایمان کا تقاضہ ہے عقیدہ توہید ہونا چاہیے اور توہید نہ ہو ولی نہیں بنتا توہید ہونے سے ولی بنتا ہے ہمیں تانہ دیتا ہے اہلِ حدیث کو تانہ دیتا ہے یہ ولیوں کو نہیں مانتے کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ کی زمین پر اگر کسی نے ولیوں کو مانا ہے اہلِ حدیث نے مانا ہے ہم غلو نہیں کرتے ولیوں کے مقام میں اللہ سے نہیں ملاتے ولیوں کے مقام کو نبیوں سے نہیں بڑھاتے ولیوں کے مقام کو حالی نے ترب کے کہا تھا حالی نے ترب کے کہا تھا کرے خیر خر بود کی پوجا تو کافر چکے آگ پر بہرہ شجدہ تو کافر کو آقا میں مانے کرشما تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں کا ردبہ نبی سے پڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں نہ دوحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم ولیوں کو مانتے ہیں احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں پر عبادت کس کی کرتے ہیں عبادت کس کی کرنی ہے اور ولیوں کا احترام ہے ان کو سجدہ حضرات توجہ کرنا چند باتیں ہم ولیوں کو مانتے غلو نہیں کرتے پتہ میرے سونے نبی نے کیا کہا سنتا جا فضائل بیان کریں گے اللہ لیکن سنتا جا شرق کا آغاز کیسے ہوا تباہی کیسے ہوئی بیڑا خرق کیسے ہوا ہمیں کہتا ہے ولیوں کو نئی مہم دے تیرے میں عرص مہنے قبروں پہ سجدے کہیں تیرے میں عرص مہنے چادریں چرہائیں تیرے میں عرص مہنے دیے جرائیں کیا کہا تھا سنے نے عزام آتا فیہم الرجل السالح بنو علا قبری ہی مسجدن وصورو لہو تلق سورا علائدہ شرار الخلقی انداللہی یوم القیامہ مخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے پھر مدی ابن مہجا ابو جعود سنن نشائی حدیث کی کتابوں کی اندر سونے نے کہا تھا جب ان میں نیک بندہ مر جاتا خود ہوتا کیا کرتے بنو علا قبری ہی مسجدن نیک بندہ مر جاتا اے اکارے والو سنو تو سی تالے بلم کی صدا تو سنو سونے نے کہا جب نیک بندہ ان میں مر جاتا بنو علا قبری ہی مسجدن اس کی قبر کے اوپر چپا بناتے چپا بناتے مقبرہ بناتے قبر کے امبر امارت ملدن تمیر کرتے وَسَوْوَرُوْ لَهُوْ تِلْكَ شُورَا مرنے والے کی تصویر قبر پہ لٹکاتے قبر پہ لٹکاتے پونچا کرتے عبادت کرتے اُلَائِقَ شِرَارُ اُلَائِقَ کس کی کرنی ہے نوے فیصد شرق کا تعلق قبر کے ساتھ قبر والا سنتا ہے قبر والا دیتا ہے قبر والا وَأَيْقْدَبَ اَلَائِقِ آپ نے کہا قبر پہ کی بنانا منا ہے قبر پہ دیا چلانا منا ہے قبر کے اوپر بلدن بنانا منا ہے قبر کے اوپر تحریل لکھنا منا ہے قابا کے رب کی قسم ہے اہل حدیث کت سکتا ہے مر سکتا ہے پر پہ خمبر کی حدیث کی مخالفت کر سکتا نائے نائے تکبیر حاج تروہ مشکل کشا حاج تروہ مشکل کشا قائد یود فورس پنجاب حافظ قسیم صاحب مسئلہ کہلے حدیث مسئلہ کہلے حدیث حضرات توجہ کرنا توجہ کرنا میرے عزید بھارے بھائی کاری سادد اقبال صاحب عابد مود اقاڑ وی سادد کہاں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی محبت میں آئے آپ سب کہانا اللہ قبول فرمائے لیکن اللہ کی قسم ہے مجبوری ہے اہل حدیث کی مجبوری ہے جا چلا جا اقاڑے چلا جا قبرستان چلا جا کئی مہین دل لکھوی رحمت اللہ اللہ کے ولی کی قبر نظر رائے گی کئی شیخ القرآن کی قبر نظر رائے گی کئی مناة السلام کی قبر نظر آئے گی کئی یسانی شہید کی قبر نظر آئے گی کئی کئی مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ آلے کی قبر نظر آئے گی لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم قبروں کی تجارت کرتے ہیں ہم قبروں کی تجارت نہیں کرتے اللہ کی قسم ہے قبر پکی بنانی جائز ہوتی صحابہ سونے نبی کی قبر پکی بناتے ہیں قبر پکی بنانی جائز ہوتی آپ کی ہوتی ولی کون ہوتا ہے ولی کو پہچان جو قبر پکی بنائے مجاور بن کے پیٹے رکوع سجنے کرے اللہ کی قسم ہے ولی نہیں ہے ولی نہیں ہے سونے نبی کی مخالفت کرنے والا ولی ہونے سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں آخری ایام سونے نبی کی زندگی کے پتہ آپ نے چند دعائیں کی تھی ان دعاوں میں سے وفا سے پانچ دن قبل آپ بیمار اتنے ہیں حفاقہ نہیں ہو رہا حریقو علیہ سب اکرابین من ابھارین شدہ سات مختلف کنوں سے پانی جمع کیا ایک ٹب میں ڈالا آپ کو بٹھایا گیا غسل دیا گیا افاقہ ہوا آپ مسجد میں چلے گے کیا کہا تھا میرے سونے نبی نے بخاری کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے آپ نے کہا سونے نبی انہوں نہ چیڑی انہوں نہ چیڑ تو جو کریں پتہ کہ خطیب کی آواز ہونچی ہوتی ہے تو بندے تیان مار دینے دیا کھولی کر جارا تو وہ برحل سبی کرو تیس آنے کے لئے اللہ آپ کو برکت دے ان کو بھی برکت دے آپ کو برکت دے محمد پڑو ذرا درود پاک پڑو محمد پھر پڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وعلیٰ علیہ محمد حضرات توجہ کرنا سونے نبی پاک نے وفا سے پاس دن قبل کہا لان اللہ الیہودہ والنسارہ اتخذو قبور انبیائی ہم مساجدہ اللہ کی لانت یہودیوں پر بولو اللہ کی لانت اب بولو 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 فلسطینیوں پہ بھنباری کرنے والے ان کو زبا کرنے والے ان کے بچوں کے قاتل ان کی عورتوں کے قاتل مسجد اقصہ کے گستاخ اللہ کے گستاخ نبیوں کے گستاخ میرے سونے نے کہا لان اللہ الیہودہ اللہ کی لانت یہودیوں پر بولو اللہ کی لانت میں نہیں کہہ رہا سونے نے کہا لان اللہ الیہودہ اللہ کی لانت یہودیوں پر حیسائیوں پر محبوب سبب کیا ہے اتخذو اتخذو اکارے والوں اللہ کا واسطہ ہے اہلِ حدیث کی دعوت پہ خور کر نفرت نہ کر دعوت پہ خور کر بات میری نہیں ہے بات سونے کی ہے بات میرے نہیں ہے کملی والی سرکار کی ہے مکی مدنی سرکار نے کہا لان اللہ الیہودہ والنسارہ اللہ کی نانت یہودیوں پر حیسائیوں پر محبوب سبب کیا ہے اتخذو انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اکارہ والوں تم سے بوچ رہا ہوں عزت والے ہو عقل والے ہو سمجھ والے ہو اور جو پہ خنبر کی قبر پہ سجدہ کرے اس پہ لانت ہے میں نہیں کہہ رہا جو پہ خنبر کی قبر پہ سجدہ کرے اس پہ کیا ہے اس پہ کیا ہے فیصلہ آپ نے کرنا میں نے نہیں کرنا جو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرے اس پہ تو جو کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرے اللہ کا واسطہ ہے قسم اللہ کی نفرت میں اپنی قبر کو آگ سے نہ بھر میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائی سہین شاکر نے سٹیج سٹھایا ہاں میڈیا کے ذریعے دنیا پیغام سن رہی اہل حدیث کی تھاوت سن رہی پیغمبر کی سونے نبی کی تھاوت سن رہی سنتا جا آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے اور سنو ابتدائی بھات یہ ہے ولی کون ہوتا ہے اللہ رسول کا پہارا وہ ولی ہے مومن ولی ہوتا ہے مومن ولی ہوتا ہے ایمان شرط ہے اللہ کے ولی بننے کے لئے اور یاد رکھنا صحابی آئے میرے سونے کے پار نام کیا ہے حضرت ماز ابن جبل ہے رسی اللہ محبوب میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں حدیث سننا ذرا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں آپ نے کہا مار خبردار یہ کیا کہہ رہا ہے محبوب نہیں میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں میری مجبوری ہے اہلِ حدیث کی مجبوری ہے اللہ کی قسم مجبوری ہے تو ساری کائنات اکٹھی کرنے ولیوں کو جمع کر کتموں کو جمع کر عبدال کو جمع کر سب کو جمع کر ساری کائنات مل کر میرے پخمبر کے قدموں کو لگنے والی خام کا مقابلہ کر سکتی ہے ہائے ہائے میرے سونے نبی کا مقابلہ ہو سکتا سیابی کہہ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اس سے آنے آندھے نے مڈ بڑھی دائے مڈ اہلِ حدیثوں نے مڈ پکڑا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہلِ دیس مناگار ہو سکتا ہے مشرق ہو سکتا اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا سیابی کہتے میرا چیز چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں آپ کو سجدہ کروں دنیا کی کوئی سرکار ہوتی اچھلتی قدموں سے خوش ہو جاتی مجھے سجدہ مجھے سجدہ ہمیں خبردار ماد یہ کیا کہہ رہے ہیں مبوب نہیں میرا جی چاہتا ہے ہرمائے کیوں ہرمائے یمن سے آیا ہو نا یمن میں لوگ یمنی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے میرے دل میں خیحہ لہیا اگر دنیا کے کسی بادشاہ کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے تو ہمارے سونے کو کائنات کا سردار بنایا ہے آپ کو سجدہ کیوں نہیں ہوسی ہمیں ماد خبردار ماد خبردار ماد خبردار سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز اوہ کارے والوں مسئلہ تو سمجھو نہ میری مجبوری ہے تو مجھے کہے علی حجویری کا دربار نہیں نہیں تو کہے پیر عبدال قادر جلانی قادر بہر اللہ کی قسم نہیں تو کہے اچمیر شریف ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے سونے نبی نے کہا جب مجھے سجدہ نہیں ہے سجدہ کس کو ہے یار سارے نہیں بول دے سجدہ کس کو ہے اور سارے بولو سجدہ کس کو ہے کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے یہ قبعہ پرستی کے پامال سجدے یہ سب بیچ پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بید عد کا جویا ہوا ہے سنتا زادرہ بات کو ختم کرنے لگاؤں ولی کسے کہتے ہیں جو اللہ کی توحید پہ قائم ہوتا ہے ولی کسے کہتے ہیں جو سونے نبی کی سنت پہ قائم ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں پتہ تین بندے میرے سونے نبی کے گھر میں ہائے ایک نے پوچھا آپ کی زندگی کی عبادت کیا ایک نے پوچھا آپ کی رات کی عبادت کی ایک نے دوسرا کہتا ہے میں ساری رات جھاکتا ہی رہوں گا تیسرا کہتا ہے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا آپ گھر آئے ماں جی نے بتایا لوگوں کو جمع کیا مخاری کی حدیث ہے لفظ کیا ہے خبردار میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈھرتا ہوں سب سے زیادہ تقوی میرے دل میں رات کو سوتا بھی ہو چاکتا بھی ہو روزہ رکھتا بھی ہو افطار بھی کرتا ہو میں نے شادیا بھی کی ہے من راغ با ان سن دی اور سنو اہل حدیث کو تانہ دیتے ہو میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے اہل حدیث کی مجبوری ہے مرکدی جمعیہ کی مجبوری ہے یوت فورس کی مجبوری ہے آپ نے کہا من راغیبا ان سن تی من راغیبا ان سن تی ترانہ کھونجے پورے اکارے کی اندر ایک ایک بچہ بولے من راغیبا ان سن تی لئی شاہ بین لی آپ نے کہا جس نے میری سنت کو چھوڑا اس رہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہمیں منانا چاہتے ہو کوئی مشکل ہی نہیں اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں اگلے دن اگلے دن ایک مولوی صاحب نے کہا بیٹا میرا فوتو کیا تو پھر اس کی کل خانی ہوگی اور ختم شریف ہوگا ہم تو نہیں بولے بھئی تیرے مسلق کے بندے بول کے بھولے انہوں نے کہا حضرت بیتت کسے کہتے بیتت کسے کہتے لوگوں کو پیغام دینا لوگوں کو جابہ دینا پیغمبر کی ایک ایک سنت قیمتی ہے وہ جو عمل کیا ہے سنت کی بغاوت ہے پھر کہتا خواب آیا ہے ایک بندہ ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ درود پڑتا ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ میں رات بیٹھا نا جی سوری صاحب گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹوں کے منٹ منٹوں کو پھر ضرب سکنٹ وہ چھاسی ہزار سیکنڈ بنے چھاسی ہزار ایک دن میں چوبیس گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ بنتے چھاسی درود پڑھو ایک سیکنڈ چھے ایک ور پڑھا جان بھئی وہ قضاء آجت وہ وضو وہ نماز وہ سونا وہ اٹھنا وہ بیٹھنا کھپ کی بھی کوئی انتہاد نہیں اہل حدیث نہیں مانتا اس طرح اہل حدیث کو منوانا چاہتا ہے یا رب کا قرآن بیش کر یا سونے نبی کا فرمان بیش ہماری جعوی قرآن و سنت ہے صحاب بھی کہہ ساری ذات جاگدہ رہوں گا اور میں خبردار یہ کہتے ہیں میں ہمیشہ ہمیشہ عباد ہمیشہ کروں گا اور میں خبردار اللہ کی قسم ہے ولی کون ہوتا ہے ولی کسے کہتے ہیں جو توحید پہ بھی پکہ ہوتا ہے اور سونے نبی کی سنت پہ بھی اور آخری جمل آخری بات اللہ کی قسم من آدالی ولی شن فقد آسند ہو بالحر میرے سونے رب نے کہا دیس پدسی میں بخاری میں سونے جڑا میرے ولی دا دشمن ہوئے او دے نال میں اللہ دا علان جھنگ میں اللہ اللہ کی قسم میں ولی ہو سی بے نمازیوں کو تو ولی نہ نہ من واو وہ پچھلے جنہوں جو فوت وال ہور کے اندر جس کی لمبی لمبی لٹے اور گندی سمیل اس سے آئے اور تم ہمیں کہتے ہو اس تو ولی مان اللہ کی قسم ولی کون ہوتا ہے جو اللہ رسول کے حکمات کا پبند ہے اور اللہ کی زمین پر نبیوں کے بعد سب سے بڑے جو ولی ہیں وہ صحابہ ہیں سارے بولو کون ہیں آخری بات ہے بولو کون ہیں اب حدیث سننا من آدلی ولی یا حرمہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے رب کہتا میرا الہ نے جنگ ہے پتہ صدیق سے جس نے دشمنی رکھی فاروق سے جس نے دشمنی رکھی عثمان سے جس نے دشمنی رکھی علی کا جو دشمن دہرا ماں عیسیٰ کا بغر جس دل میں دہرا حسن حسین کا بغر جس دل میں دہرا فقد آسند ہو بالحرب رب کہتا میرا اعلان جنگ ہے اور حیاء بھی چھین خیرت بھی چھین سب کچھ چھین کون ہے یہ پیغمبر کے صحابہ کا گستاخ ہے یہ کون ہے اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہے یہ کون ہے یہ صدیق کا دشمن ہے عمر کا دشمن ہے عثمان کا دشمن ہے علی کا دشمن ہے اور انشاء اللہ ہم اللہ کے ولیوں کا صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے اور منقری میں صحابہ کا مقابلہ تیار ہو اوہ کارے آلے ہو تیار ہو سارے نہیں بہر رہے تیار ہو اللہ کی قسم ہے یوٹیوب چینل فیس بک لائیو چل جائے اس میں کلپ عام ہوتے وہ بھئی مان برملا میرے صدیق کو گالی دیتا اللہ کی قسم کبھی کبھی تو جملے ایسے ہوتے ہیں کہ دل کر رہا ہوتا یا اللہ یہ سننے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے تیرے صدیق کی اتنی دشمنی اور تیرے صدیق کی اتنی توہین ہو رہی میرے عمر کی گزداخیوں کی انتہا کر دی ما عشاء پہ دبرہ وہ بھونکتا رہا ہم مقابلہ کرتے رہے آج اہل سنت کا لبادہ اور کر چند کالی اور گھنڈی بیڑے آکے ما عشاء پر اور صحابہ پر حضرت مادیہ پہ تبرہ کرتی ہیں انشاءاللہ مرکزی جمعیت کے علماء اور یود فورس کے نوجوان ان پلیدوں کا مقابلہ کرتے رہے تیار ہو اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے لئے تیار ہو اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تاب دھار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے خیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہوئے ذہیر اور یزدانی قربان صحابہ کے حق میں انشاءاللہ اہل حدیث یوت فور شتی اکارہ میرے یہ سارے بھائی حبد الرساق صاحب مرزار سلحان صاحب کاری رفان صاحب سحیل شاکر صاحب مہیو دین کنگن پوری صاحب انشاءاللہ آپ سبھی شیر اہل حدیث حافظ یوسف بسروری صاحب میرے یہ سارے بھائی انشاءاللہ صاحب کو حملہ کام ڈالیں گے کونس کے پڑھو لے شوق سے نام لے شوق سے نام کر چرچہ عام گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا کتاب فرما رہے تھے مکرر انقلاب صدر پنجاب محترم جناب حافظ محمد قسیم شیخ قریص صاحب اللہ آدھی رات کا وقت ہے اللہ ہمارے قائد کی حفاظت فرما اللہ ان کے زور بیان میں زدگی میں عزت میں وعار اور بخار میں اللہ باق مزید برقات نادل فرمائے اللہ ان کے زور بھی جائے